اس کا خانون بن جائے گا خانون میں کمزوری ہوگی تو کوٹ کا فیصلہ مشکل ہو سکتا ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ فیصلہ یہ بچوں کے فیور میں جائے گا خانون بننے کے لیے چودہ تاریخ کو اسمبلی ہے دو اسمبلی گزر گئی ہے تو یہ اسمبلی میں یہ بنائیں گے اسمبلی میں خانون بنائیں گے جو مسلمان کے نام سے یہ بچوں کے ماں باپ جو ہیں جو مل ہیں مل سی ہیں ایم پی ہیں جنہوں ان کے ماں باپ ہیں جنہوں خانون بنائیں گے نہیں تو یہ چودہ تاریخ کے دن یا اس رات میں پورے ریسے ریسیگنیشن دے دیں گے یہ بچے خود ایمیل سی ایمیل بن کے اپنا خانون بنائیں گے ان کے گھر سے دوسرے آئیں گے یہ پورے لوگ ریسیگنیشن دینا مانگتا ہوں میں کمپلسری ریسیگنیشن ہے کیونکہ جس کے ذمہ داری جو ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر جو ڈرائیور کے اوپر امید کر کے یہ بچے سوار ہوئے مسلمان اپنی گاڑی اپنا لشکر بنائیں اس کے لائق نہیں ان کو ڈیریکشن نہیں ان میں طاقت نہیں وہ گاڑیوں میں انجین نہیں تو تھرنت لوگ اپنی کرسی چھوڑیں گے ریسیگنیشن کریں گے ریسیگنیشن کرنا مانگتا ہوں میں نہیں تو یہ بچے اپنے آپ خانون بنانے کے لائق ہیں ان کو علم کی بھی ضرور یہی بچے ایمیلے بنیں گے یہی بچے ایمیل سی بنیں گے دو ہزار تیئیس میں یہ دو چودہ فیبروری کا خانون جو چینج کرنا مانگتا ہے یہ نہیں کریں گے تو ابھی فیلحال جو ہے بی جے پی کے ایم پی ہو ایمیلے ہو یا کئی سارے بجرنگ ڈلوالے ہو اس کے اوپر بھڑکاؤ باشان دے رہے ہیں تو مسلم جو لیڈرز کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کرنا ٹکے وہ لوگ کہاں گئے ہیں سر ان کو جواب دینے تک ان کو طاقت نہیں ہے بچوں کے اوپر تھوڑی دے رہے ہیں ہجاب کے ساتھ دوسرا ہجاب پنا کے بجرنگوں کو سٹوڈنٹس کو وہاں بھی انہوں وائلنس کی ریٹ کر کے اسکول کے اندر جو بھیج رہے ہیں یہ روپ نہیں پا رہے ہیں تمہیں خانون نہیں بنا رہے ہیں وہاں پہ پولیس کے ساتھ جا کے نہیں بیٹ رہے ہیں تمہیں اسمبلی حال میں اپنا کوشن اور آرڈرز میں آرڈرز نکال کے آپ پولیس سے ایک وردی نہیں لے کے سمیٹ کیے ہیں یہ لائق تمہارے پاس کمزوری نہیں ہے زیرو پرسنٹ ہائی کر کے وہ پرطاب سماں ہو کٹیل ہو اپنے منتریوں ہو یہ بچوں کا گول گول ڈال لے رہے ہیں اور یہ پاپ ہوگا ان کو بھی تو آپ کی کمزوری مسلمانوں کی کمزوری یہ ایمیلیوں کے اوپر ہیں تو جس کے اوپر ہمیں امید سے یہ بچے اور ان کی فیملی پوری کمیونیٹی یعنی 88 لاکھ سے 90 لاکھ تک کے مسلمانوں کا ووٹ جو لیے انفٹ ہوں گے تو یہ ایسا ہوگا نہیں تو انصاف صحیح ملے گی انصاف کل کوٹ میں جو بھی ملنے تو خانون بات صحیح بنے گا خانون کی اوپری کوٹ کا ججمن بھی تو ہونا چاہیے ہو جائے گا تو خانون بنانے والے صحیح نہیں ہیں تو ہر فیصلے بدل سکتے ہیں ہر آدمی یہ بچوں کے پر حملہ کر سکتا ہے ہر آدمیوں کو ہر بچوں کو یہ اپنا سافران کلر پینا کے اسکولوں میں پرنسپالوں کے پاس بھیج یہ بچوں کے پر ویٹوٹ اینی فریکشن یہ لوگ ریزین کرنا مانگتا ہے اپنی کرسی اپنی چھے یہ میلے یہ میل سی ایم پی آپ تورن تورن بغیر ہر چیز پوچھنے کے لیے ہماری پارٹی اب یوٹی خادر بول رہے ہیں ہمارے ڈیو لیڈر کو پوچھیں گے ہمارے فلان کو پوچھیں گے نہیں یہ مسلمانوں کا ووٹ ہے لیڈر کا دوسروں کا ووٹ نہیں ہے کسی کے باپ کا ووٹ نہیں ہے یہ بچوں کا ووٹ ہے یہ اپنی چیر پرسی چھوڑ کے بغیر صورت بتائے کے واپس جانا مانگتا ہوں میں وہ جانا چاہیے وہ یہ خانون بھی ہوگا وہ ہی ان کی عزت بھی ہوگی ان کی عزت اس میں ہی ہوگی بھی سر اگر کل کوٹ کا فیصلہ ان بچوں کے حق میں نہیں آتا ہے تو عالم پاشا کی جانب سے کیا اقدام لیا جائے گا دو ہزار تیئیس کے بعد ان کے صورت کالے ہوں گے یہ بچوں نخاب کے ساتھ یہ نیا خانون بنائیں گے اور عزت سے اسکولوں کے اسکولوں میں بھی ویدان سبا میں بھی ویدان پریشت میں بھی نخاب کے ساتھ جائیں گے مسلمان کے بچے